بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپ ڈیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی اپ سیونٹین تھنڈر ائرکرافٹ جب کسی دوسرے ملک کو فروخت کرنے کی ابھی بات ہی ہوتی ہے تو اس خبر کو پاکستانیوں کی طرف سے بہت اچھالا جاتا ہے اور خوشی کے شاہ دیانے بجائے جاتے ہیں کہ پاکستان آنے والے وقت میں اپنا یہ ائرکرافٹ کسی دوسرے ملک کو فروخت کرنے جا رکھا ہے مگر پاکستان کا یہ کیسا ائرکرافٹ جو نہ صرف بڑی تعداد میں فروخت ہو چکا ہے بلکہ اب بھی اس ائرکرافٹ کو حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن اس ائرکرافٹ سے متعلق یا پھر اس کی فروخت سے متعلق اس طرح کی کوئی خبر سامنے کبھی نہیں آئی کہ جس طرح سے آنی چاہیے تھی یہ ائرکرافٹ دنیا بھر کے کئی ممالک میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے تو پھر اس کا ذکر کیوں نہ کیا جائے حال ہی میں زمباوے کی طرف سے بھی بارہ عدد ائرکرافٹ حاصل کرنے کے لیے پی اے سی کامرہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا اور ان ائرکرافٹ کی فراہمی جلد ہی زمباوے کو شروع کی جائے گی پاکستان کا یہ ائرکرافٹ ایم ایف آئی سیونٹین سوپر مشاق ائرکرافٹ ہے جو دنیا بھر کے کئی ممالک نہ صرف آپریٹ کر رکھے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں یہ دنیا بھر میں آپریشنل ہے اگر دنیا بھر میں موجود اس ائرکرافٹ کی تعداد اور فروخت کو دیکھا جائے تو آزربائی جان ائر فورس کے پاس یہ دس ائرکرافٹ موجود ہیں جو اس نے پاکستان سے حاصل کیے ہیں اسی طرح پچیس ائرکرافٹ ایران کو فروخت کیے گئے تھے ایران کی ائر فورس بارہ عدد سوپر مشاق ائرکرافٹ پاکستان سے حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کر چکی ہے نائجیرین ائر فورس کے پاس دس ائرکرافٹ موجود ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں اس کا ڈلیور کیے گئے تھے اومان کے پاس آٹھ ائرکرافٹ موجود ہیں اگر پاکستان کا ذکر کیا جائے تو پاکستان کے پاس اپروکسیمیٹلی تین سو سنتیس سوپر مشاق ائرکرافٹ موجود ہیں جس میں سے دو سو سترہ پاکستان آرمی کے پاس ہیں ایک سو بیس پاکستان ائر فورس کے پاس موجود ہیں قطر نے بھی پاکستان سے آٹھ حدد سوپر مشاق ائرکرافٹ حاصل کیے ہیں جن میں سے چار ڈلیور کر دیے گئے ہیں اور چار ابھی فراہم کیے جانا ہے سعودی عرب کے پاس یہ ائرکرافٹ بیس موجود ہیں سیریا نے چھے ائرکرافٹ پاکستان سے حاصل کیے تھے ترکی سب سے زیادہ تعداد میں ان ائرکرافٹ کو حاصل کرنے والا ملک ہے اور ففٹی ٹو یعنی بغامن سوپر مشاق ائرکرافٹ آرڈر پر ہیں جن میں سے کچھ دو ہزار بائیس میں ترکی کو فراہم کیے جا چکے ہیں اور جیسا کہ پہلے کہا ہے بارہ ادر سوپر مشاق زمباوے کی ائر فورس کو بھی فراہم کیے جانا ہے پاکستان کا یہ ائرکرافٹ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فروخت کیا جانے والا لائٹ ٹرینر ائرکرافٹ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اس ائرکرافٹ کو کبھی بھی اس طرح سے پذیر آئی نہیں ملی کہ جس طرح سے جی اپسائمنٹین تھنڈر کو دی جاتی ہے اگرچہ دونوں ائرکرافٹ میں بہت فرق ہے لیکن یہ بھی پاکستان کا ائرکرافٹ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فروخت ہو جانے کے بعد بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا اس ائرکرافٹ کی اگر سپیسیفکیشنز کو دیکھا جائے تو یہ کیونکہ لائٹ ٹرینر ائرکرافٹ ہے اس لیے اس میں کریو کی تعداد دو سے تین ہے یہ ائرکرافٹ چھ سو چھالیس کلو گرام وزنی ہے اور میکسیمم بارہ سو کلو گرام وزن کے ساتھ ٹیک آف کر سکتا ہے اس ائرکرافٹ میں ایک عدد ٹیکس ٹرون فور سیلنڈر ائر کول پسٹن انجن لگایا گیا ہے جو ایک سو انچاس کلو وارٹ یا پھر دو سو ہارڈ سپاور کا ہے پرفارمنس پر نرزر ڈالیں تو یہ ائرکرافٹ دو سو چھتیس کلو میٹر پر آر کی سپیڈ کا حامل ہے کروز سپیڈ دو سو دس کلو میٹر تک کی ہے اور یہ چار ہزار ایک سو میٹر کی بلندی تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نہ صرف ایک لائٹ ٹرینر ائرکرافٹ ہے بلکہ اس میں چھے عدد ہارڈ پوائنٹس بھی موجود ہیں جو میکسیمم تین سو کلو گرام وزنی پیلوڈ کیری کر سکتے ہیں ان ہارڈ پوائنٹس پر دو عدد سیون پوائنٹ سیکس ٹو ایم ایم کی مشین گن پورز لگائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو عدد سیونٹی فائیو ایم ایم کی انگائیڈ راکیٹ پورز سے لیس کیا جا سکتا ہے اور سکسٹی ایٹ ایم ایم کی انگائیڈ راکیٹ پورز اس پر چار عدد لگائی جا سکتی ہیں چھے عدد وائر گائیڈیڈ انٹی ٹینک میزائل سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے اس سب کے علاوہ برک ایر ٹو گراؤنڈ گائیڈیڈ میزائل بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایر کرافٹ پاکستان میں مکمل طور پر دیار کیا جا رکھا ہے اور ترقیباً درجن بھر سے زیادہ ممالک کی فورسز کے پاس یہ ایر کرافٹ موجود ہے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ